اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک مرتبہ ایک شخص مولا کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا یا علی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ گناہگار انسان کی قبر میں سانپ آ کر اسے دھستا ہے تو اس شخص کی بات کو سن کر مولا کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا ہر گناہ پر سانپ نہیں دھستا اے شخص ایک ایسا بدترین گناہ ہے جس کی بناہ پر سانپ آ کر قبر میں دھستا ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی وہ بدترین گناہ کونسا ہے تو مولا کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے شخص وہ بدترین گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو کوئی کام کہے اور وہ دوسرا انسان اس کام کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو پھر بھی وہ انجام نہ دے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی قبر میں شجاہ نام کا سانپ چھوڑنا کیونکہ یہ انسان میری مخلوق کو صرف استعمال کرتا تھا میری خلقت کے کام نہیں آتا تھا میں نے اس کو اس قابل بنایا کہ یہ انسانوں کی مدد کر سکے پھر بھی یہ انسانوں کی مدد کرنے پر غور و فکر نہیں کرتا تھا صرف اور صرف اپنی خواہشات میں علچہ رہتا تھا اے شخص یاد رکھنا اس زمین پر بدترین میں سے بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنی طاقت بھی ہو کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہو لیکن پھر بھی وہ کسی کی مدد نہ کرے کسی کا سوال پورا نہ کرے تو یہی وہ انسان ہے جس کی قبر میں سانپ چھوڑے جائیں گے اور وہ انسان چیک چیک کر کہے گا کہ اے میرے اللہ مجھے ایک بار پھر موقع دیا جائے تاکہ میں زندگی میں تیری خلقت کی مدد کر سکوں لیکن افسوس یہ موقع پھر اسے کبھی نہیں ملے گا اور پھر اسے قیامت تک یوں ہی قبر میں سانپ دستے رہیں گے اور وہ چیکھتا رہے گا اور روتا رہے گا اللہ اکبر سناظرین کرام اسی لئے قبر میں سانپ کا عذاب آئے گا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زارہ زارہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں میں اپنی رائے دے کر ہماری حوصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ فی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم